اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین مجھے بھی نیت ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشکت تو کام نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگہ بغیر واپس تشریف لے آئے دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسے دن بھی یہی ماجرہ ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہو اور بیرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو حضرت محمد نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو نبی کریم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس غلام نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کیوں اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیار رکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کل کنمہ پڑھا کرسی لبف جس Rei آپ کل آنڈے کے لئے آپ کل تک REASON